آج ہم ڈسکس کریں گے پن ہول کیمرہ کے بارے میں تو کیمرہ کیا ہوتا ہے کیمرہ وہ چیز ہے جس سے ہم تصویریں بناتے ہیں پن ہول کا کیا مطلب ہے ہول کہتے ہیں سراخ کو یعنی ایک ایسا کیمرہ جس میں کے چھوٹا سا سراخ استعمال ہوتا ہے اس کیمرے کے اندر اس لیے اس کو پن ہول کیمرہ کہا جاتا ہے تو پن ہول کیمرہ کیا ہے سمپل امیج فارمیشن ڈیوائس یعنی ایک سادہ سا تصویر بنانے والا آلہ ڈیوائس کہتے ہیں آلے کو یعنی ایسی چیز جو کہ ہم اپنی سہولت کے لیے اپنی آسانی کے لیے بناتے ہیں سمپل مشین بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے تو اگر ہم باہر سے دیکھیں تو باہر سے ہمیں پن ہول کیمرہ اس طرح کا نظر آتا ہے یعنی یہ ایک باکس کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے یعنی یہ باکسہ بنا ہوتا ہے جس کے ایک طرف چھوٹا باریک سا سراخ ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم اندر سے دیکھیں تو اندر سے یہ باکس ہمیں اس طرح کا نظر آتا ہے یعنی جو پن ہول کیمرہ ہے یہ اس طرح کا باکسہ بنا ہوتا ہے اور اس کے ایک طرف باریک سا سراخ ہوتا ہے چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے اور جس سے کہ لائٹ یعنی روشنی کی کرن جاتی ہے اور اندر ایک سکرین لگی ہوتی ہے ایک خاص قسم کا چھوٹا سا پردہ سا لگا ہوتا ہے جس کے اوپر ہمیں تصویر نظر آتی ہے تو اس طرح کے جو کیمرے تھے وہ بہت پرانے زمانے میں استعمال ہوتے تھے اور اگر بات کی جائے اس کے ورکنگ پرنسپل کی کہ یہ کس اصول پہ یہ والا کیمرہ کام کرتا ہے تو اس کا ورکنگ پرنسپل ہے لائٹ ٹریولز ان سٹریٹ لائن یعنی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے لائٹ جو ہے وہ کسی چیز سے ٹکرا رہی ہے اور کیونکہ روشنی سیدھا سفر کرتی ہے یعنی سٹریٹ لائن میں سفر کرتی ہے تو جب یہ روشنی کی کرنے سیدھے سفر کرتے ہوئے اس سراخ کے اندر سے گزرتی ہیں تو اندر یہ سیدھی سیدھی جاتی ہیں اور اس سکرین سے ٹکراتی ہیں تب ہمیں چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے یعنی اس چیز کا جو اکس ہے یعنی امیج ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے تو یہ ہے ورکنگ پرنسپل آف پن ہول کیمرہ اسی اصول پہ اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے یعنی باکس کی طرح کا اس کو بنایا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ اس تصویر میں دیکھا تھا کہ ایک باکس ہے جس کے ایک طرف چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے اور اس کی جو اندر کی جو والز ہوتی ہیں والز یعنی جو دیواریں ہوتی ہیں وہ ڈارک ہوتی ہیں تو ڈارکنس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا یا ڈارک کو ہم کہتے ہیں سیاہ یعنی جیسے اگر ہم اندر کی طرف دیکھیں تو یہ ساری والز کیا ہیں بلیک کلر کی یعنی ڈارک کلر کی ہیں تو اندر یہاں سے اگر اس سراخ میں دیکھا جائے تو یہ والی جو سائیڈز ہوتی ہیں جہاں پہ لائٹ موجود نہیں ہوتی وہ ہمیں ڈارک یا اندھیری نظر آتی ہیں تو ایک طرف تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ہول یعنی سراخ موجود ہوتا ہے دوسری طرف ایک پلیٹ سی یعنی اندر ایک خاص قسم کا میٹیریل استعمال ہوتا ہے جس کے اوپر ایمج یعنی چیز کا اکس بنتا ہے تو ہول کے یعنی سراخ کے بالکل اپوزٹ یا مخالف طرف کیا چیز لگی ہوتی ہے سکرین یا فوٹوگرافک پلیٹ جیسے کہ ہم اپنے سامنے اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اندر باقی کی والز اندھیری ہیں اور یہاں پہ ایک خاص قسم کی کا میٹیریل لگا ہوا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے سکرین ہے جو کہ اس ہول کے بالکل مخالف سمت میں ہے اپوزٹ ہے اور یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوٹوگرافک پلیٹ ہے جس کے اوپر اکس بننا ہے یا ایمج بننا ہے تو جب اس کیمرے کو کسی چیز کے سامنے لائے جاتا ہے یعنی جب ہم کیمرہ اس چیز کے سامنے لے کے جائیں گے جس کا ہم ایمج یعنی اکس دیکھنا چاہتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ بیلون ہے تو اس کیمرے کا جو سراخ ہے ہول ہے اس کو ہم اس ایمج کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو جب ہم اس کیمرے کو اس آبجیکٹ یعنی کسی بھی چیز کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو لائٹ یعنی روشنی جو کہ اس آبجیکٹ کو ٹکرا کے یعنی اس آبجیکٹ سے جائے گی اس کیمرے کی طرف تو وہ کہاں پہ داخل ہوگی وہ داخل ہوگی ہول میں یعنی اس چھوٹے سے سراخ میں تو جب یہ روشنی اس سراخ سے گزرتی ہوئی اس فوٹوگرافک پلیٹ یا سکرین سے ٹکرائے گی تو وہ جو چیز ہے جو ہم نے اس کے سامنے رکھی تھی اس کا ایمج یہاں پہ سکرین پہ الٹا پڑے گا یعنی انورٹڈ ایمج بنے گا انورٹڈ کہتے ہیں الٹے کو جیسے یہاں پہ یہ غبارہ جو ہے یہاں پہ ہمیں سیدھا نظر آ رہا ہے جبکہ یہاں پہ جو ایمج بنا ہے وہ الٹا بنا ہے تو اس کے لئے ہم ایک اور تصویر لے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پن ہول کیمرہ جو ہے وہ الٹے ایمجز یا الٹی تصویریں بناتا ہے مثال کے طور پہ ہم پن ہول کیمرہ کو ایک بڑے سے درخت کے سامنے لے جاتے ہیں تو جب درخت سے روشنی ٹکرا کے اس سراخ اس ہول سے داخل ہوگی اور جب یہ اندرونی حصہ ہے یہاں پہ فوٹوگرافک پلیٹ یا سکرین لگی ہوئی ہے یہاں سے ٹکرائے گی تو ہمیں یہ جو اتنے بڑے سائز کا درخت ہے یہ اس طرح سے یہ یہاں پہ سیدھا نظر آ رہا ہے تو تصویر جو ہے وہ اس کی الٹی بنے گی اور اگر بات کی جائے اس ایمجز اس تصویر کی تو اس ایمجز کا جو کلر ہے وہ بالکل اس آبجیکٹ کی طرح ہے یعنی جو تصویر ہے اور جو آبجیکٹ ہے ان کا کلر سیم ہوگا جیسے یہاں پہ درخت ہے ہمیں براؤن اور گرین کا نظر آ رہا ہے تو اس کا کلر بھی وہی ہوگا یعنی صرف تصویر الٹی بنی ہے کلر وہی ہے لیکن تصویر کا جو سائز ہے وہ چھوٹا ہے یعنی جو ایمج ہے یا اکس ہے وہ چھوٹے سائز کا بنائے جیسے یہاں پہ جو درخت ہے وہ اتنا لمبا اتنا بڑا نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ جو تصویر بنے گی ایک تو وہ ہمیں دیکھنے میں الٹی نظر آئے گی اور دوسرا اس کا جو سائز ہوگا وہ چھوٹا ہوگا یعنی اریجنل یعنی اصلی جو چیز ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ایمج یا اکس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے لیکن کلر بلکل اسی طرح کا ہوتا ہے جس طرح کا ہم نے ایمج دیکھنا ہوتا ہے جیسے یہاں پہ ہم اس درخت کا ایمج دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں درخت والا ہی جو کلر ہے وہ یہاں پہ نظر آئے گا اور یہاں پہ ایک اور بات کا بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ سراخ یعنی ہول کا سائز چھوٹا ہوگا اتنا ہی زیادہ صاف ایمج ہوگا یعنی اکس جو بنے گا یہاں پہ وہ اتنا ہی زیادہ کلیر ہوگا واضح ہوگا یا صاف ہوگا اور اگر اس ہول یعنی اس سراخ کا جو سائز ہے وہ بڑا ہوا تو ایمج تو بنے گا یعنی اکس تو بنے گا لیکن وہ کیا ہوگا وہ بلر ہوگا یعنی واضح نہیں ہوگا یعنی دھندلا ہوگا تو اس طرح سے پن ہول کیمرہ ورک کرتا ہے یعنی کام کرتا ہے اور اس کیمرہ میں جو ایمج بنتا ہے وہ انورٹیڈ ہوتا ہے یعنی دیکھنے میں ہمیں الٹا نظر آتا ہے اور سائز میں چھوٹا ایمج بنتا ہے تو اس طرح سے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا پن ہول کیمرہ کے بارے میں موسیقی موسیقی